اس وقت آپ جو رو پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کے زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسی آئی رویے بدل جائیں گے خدا وند آپ کو برکتے ہیں آمین آج کے پیغام سے متعلقہ حوالہ پڑھیں گے اس سے پہلے کہ خدا وند کا خادم ہم تک خدا وند کی آواز پہنچائیں ہم پڑھیں گے متی کی معرفت انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی اٹھارویں آیت سے لے کر پچیسویں آیت تر خدا وند کے کلام میں یہ لکھا ہے اٹھارویں آیت سے اب ییسو مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے کٹھے ہونے سے پہلے وہ رول قدس کی قدرت سے حاملہ پائے گئی پس اس کے شہر یوسف نے جو راستباز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ گیا وہ ان باتوں کا سوچ ہی رہا تھا کہ خدا ان کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعوت اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ در کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ رول قدس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام ییسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ جو خدا ان نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ پس یوسف نے نین سے جاب کر ویسا ہی کیا جیسا خدا ان کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام ییسو رکھا خدا ان کی کلام کے پڑھنے اور اس کے سنے جانے پر اس کی برکت ہو آمین سو لیڈرشپ کے لوگوں کے لیے خاص طور پر جب ہم کسی ایونٹ کے تعلق سے میسیج دیتے ہیں چاہے آپ کو ایک میسیج دینا ہو یا چار پانچ ہو تو آپ بڑی احسانی سے اس کو فور سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں چاہے کرسمنس ہے ایسٹر ہے پینٹی کاؤسٹ ہے آپ عیدوں کے تعلق سے میسیج دے رہے ہیں تو وہ چار جو سیگمنٹ ہے وہ کیا آپ بنتے ہیں نمبر وان جب ہم کرسمنس کی بات کرتے ہیں تو آپ اسے یوں لے سکتے ہیں نمبر وان کرسمنس ہسٹوریکلی اور اسٹوریکلی کرسمنس کے بارہ ایمنٹس ہیں پھر سیکنڈ پارٹ جو ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کرسمنس تھیولوجیکلی اس کا تھیولوجیکل ایسپیکٹ کیا ہے اور نمبر تھری ہم یہ سیگمنٹ لے سکتے ہیں کرسمنس سیلیبریشنلی کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے اور نمبر فور جو ہم اس میں ایریا لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کرسمنس پرسنلی اس کا ہماری زندگی پہ کیا اپلیکشن ہے سو جب ہم کرسمنس کے واقعہ کی بات کرتے ہیں اس میں بہت سے لوگوں کا ہم دیکھتے ہیں ہیرو دیس ہے چرواہیں ہیں مجوسی ہیں وہ سرائے کا مالک ہے مریم ہے یوسف ہے اگر خدا آپ کو اپرچونٹی دے کہ اس میں سے کسی ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات ہو سکے تو آپ کس کو ملنا پسند کریں گا نہیں یسو کی تو بات نہیں نہ کہا دیتا جو اس میں اور کریکٹرز انوالف ہیں تو اگر مجھے موقع ملے تو میں ضرور یوسف سے ملنا چاہوں گا اور اور اوہر دی سینچریز یوسف کے کردار کو اور پوزیشن کو اس سارے ایونٹ میں کرسپس میں اور مسیح کی زندگی میں نگلیکٹ کیا گیا ہے اور بہت کم جو میسیج ہیں اس کے تعلق تو شیئر کی جاتے ہیں اگر آپ اپنی گیتوں کی کتاب کو دیکھیں تو مریم کی تعلق سے آپ کو گیت ملیں گے یوسف کے تعلق سے آپ کتنے گیت ملیں گے پرہرس کوئی نہیں ملے گا دس مینز کہ ہماری یہ پروڑ جو ہے بہت پور ہے اور ہولسٹکلی ہم نہیں دیکھ رہے کہ جہاں مریم کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے لیکن یوسف کی بھی اپنی جگہ امپورٹنس ہے اس لیے مطی کی انجیل لکھنے والا جو ہے وہ مطی کے پہلے باب میں اس کی اتھارہ سے پچیس آیات میں یوسف کے زندگی کو کریکٹر کو خوبیوں کو کمیٹمنٹ کو راستبازی کو ڈسیئن کو ہائیلائٹ کرتا ہے حالیلویہ ہم مجوسیوں کے تعلق سے میسج دیتے ہیں گیت بھی موجود ہیں ہم چروہوں کی بات کرتے ہیں سرمنز دیتے ہیں اور ان کے تعلق سے گیت بھی موجود ہیں لیکن یوسف کو ہم نے اپنی تھیولوجی میں سے گیتوں میں سے اور جو ہمارے کرسچن ویلیوز ہیں اس میں سے کافی عدت نکال دیا ہے سو لیٹ می ٹیلیو آج بھی اسرائیل میں اور اس دور میں بھی اسرائیل میں جو چرواہے تھے وہ بوڑے بوڑے سے لوگ نہیں ہوتے تھے جیسے آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں پنجاہ سال دیکھتے ہیں ساٹھ سال دیکھتے ہیں ستی سال دیکھتے ہیں آج بھی پیلسٹائن میں اور اسرائیل میں جو شیپڈنگ کا کام کرتے ہیں وہ لڑکیاں ہیں اور ان کی ایج ان بیٹوین سیونٹین ٹو ٹوئنٹی ہے سو یہ جو آپ بوڑے بوڑے چروائے دیکھتے ہیں یہ اس قسم کے یہ پتہ نہیں کانا سی اسٹری میں لیا ہے لیکن اروجنلی وہ ویسے نہیں تھے جوزف جوزف is the forgotten man of christmas ہم نے اس کو اپنے سوچوں میں سے تعلیمات میں سے یا اپنے گیتوں میں سے نکال دیا ہے سو اگر ہم تھوڑا سا سی وی دیکھیں جوزف کی کہ وہ کون ہے تو نمبر وان اس کے فادر کا نام کیا ہے جیکب یا کوب کا بیٹا ہے سیکنلی وہ belong کرتا ہے کہاں سے بیتلہم سے اس کا جو ہوم ٹاؤن ہے مستقل جو پتہ ہے وہ کیا ہے بیتلہم in judia یہودیہ ایک صوبے کا نام ہے بیتلہم ایک شہر کا نام ہے لیکن اپنے پیشے کے تعلق سے اب وہ جس جگہ پہ سیٹلڈ ہیں وہ کون سی جگہ ہے ناصرت اب وہ نیزرت میں یوسف جو ہے وہ رہتا ہے اور ناصرت جو ہے وہ گلیل کے صوبے میں اور اس کا مطلب ہے کہ اگر اسے اس سب نویسی کے سباب سے نام لکھوانے کے لئے جانا ہے ناصرت سے بیتلہم میں تو تقریباً نائنٹی فائیو مائلز کا سفر ہے جو انہوں نے تیع کرنا ہے اس ساری کنڈیشن نمبر تھری ہم یوسف کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ وہ دعوت کی نسل سے ہیں نسلی بند ہے دعوت کی نسل میں سے نمبر فور پیشے کے اعتبار سے وہ بڑائی ہے نمبر فائیو وہ اتنا دولد من نہیں ہے یہ ہمیں کس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ حیکل میں ایک روبانی دینے کے لئے جاتے ہیں تو وہ برے فور نہیں کر سکتے ہیں یا وہ برہ فور نہیں کر سکتے ہیں تو وہ کیا لے کے جاتے ہیں کہ بوتروں کی جوڑی اور مین چیز جو ہم یوسف کے بارے میں دیکھتے ہیں نمبر فائیو ہی وہ ایک ریلیجس مین شریعت کا ماننے والا شریعت پر عمل کرنے والا شریعت کو سمجھ نے والا اور شریعت کو فالو کرنے والا وہ ایک ریلیجس اور ایک سپیرچول پرسن ہے نمبر سکس جیسے بہت سی تصویروں میں دکھایا جاتا ہے کرائیس کی برد کے حوالے سے جوزف اس نوٹ ان اول مین یہ سم ہو یہ تھوٹ جو ہے کرسچینٹی میں یہ ہماری ہیسٹری میں ڈال دی گیا ہے ٹرڈیشنلی جب وہاں پہ پیلسٹائن میں اسرائیل میں شادیاں ہوتی ہیں یہ ان کا ایج گروپ ہے اور وہ کہاں سے یہ کتھولسزم نے تھوڑا سا جو پرابلم کریئٹ کی ہمارے پوائنٹ سے کہتے ہیں کہ جوزف اول مین تھا شاید اس کی جلدی وفات ہو گئی یا اس کا ذکر نہیں ملتا گاسپل میں آگے چل کے اس کا کنکلوئن یہ نکال کہ وہ مین تھا اور میبھی اس کی جلدی ڈیتھ ہو گئی لیکن بائیبل اس تعلق سے ہمیں نہیں بتاتی کلچر ہمیں یہ بتاتا ہے آئیم اٹھاروی پڑھیں اب یسو مسیح کی پدیش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے کٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی یہودی شادیوں میں دو ایون تھے نمبر ایک جہاں پہ یہ لفظ منگنی آیا ہے اردو ٹرانسلیشن میں جب آپ اس گریک میں دیکھتے ہیں اور اروجنل ان کے کسٹمز کو دیکھتے ہیں اس کا مطلب منگنی نہیں بلکہ شادی ہے اور جیوش کلچر میں شادی کے دو پیریٹ تھے پہلے کہتے ہیں لیگل میریج اور جب لیگل میریج آج ہم اپنے کلچر میں دیکھیں تو وہ ایسے جیسے ہم منگنی کو کہتے ہیں اور جب یہ منگنی ایک طرح سے ہم کہنے جب ہو جاتی تھی جیسے ہم لیگل میریج میں بھی کسی کو چھوڑنا ہے تو اس کو دیوورس دینی پڑتے تھے اور دوسری رسم تھی اس میں صرف زیافت اور کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا ایک سال کا تائم پیریٹ تھے جو لیگل میریج ہے اور میریج سرمن ہے اس کے درمیان میں کتنا ٹائم پیریٹ ہے ایک سال کا ٹائم پیریٹ ہے اور یہ کلچر میں یہ آئیڈیا یا یہ کسٹم موجود ہے اور اگر ایک سال کس پیریٹ میں کسی عورت کا جو شہر ہے وہ اگر وفاد بھی پا جاتا گرچے ابھی اس کی اس طرح سے رخصت ہی نہیں جسے ہم اپنے کلچر میں کہتے ہیں اس عورت کو بیوہ اتصور کیا جاتا تھا اور اس میں سپائن کو ہائلائٹ کیا گیا ہے تو ان کے اکھٹے ہونے سے پہلے وہ رول قدرس کی قدرس سے حاملہ پائے گئے اس میں دونے ایونٹس بتائے گئے ہیں اس کی منگنی ہوئی تھی لیگل میریج جیوش کسٹم کی مطابق لیکن ان کے اکھٹے ہونے سے پہلے یعنی جو ویڈنگ سرمنی ہے وہ ابھی نہیں ہوئی تھی تو کیا نظر آتا ہے ہمیں کہ وہ رول قدرس کی قدرس سے حاملہ پائے گئے جیوش کسٹم کے مطابق اگر کوئی بیوی جو ہے یا لڑکی جو ہے وہ اکھٹے ہونے سے پہلے حاملہ پائی جاتی ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے اس دیس بار بیس اور اکیس وی آیت میں لکھا ہے کہ law یہ demand کرتا ہے she must be stoned to death تو یہاں سے خدا یس مسیح کی پدائش کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھتا ہے and now جوزف comes to know کہ میری جو ہے وہ pregnant ہے اب اس نے کس نے اس کو بتایا میری نے اس کو بتایا کسی اور نے اس کو بتایا یا اس کا اپنی نیلیسز ہے ہمیں اس کے تعلق سے نہیں بتائے گی but one thing is sure یوسف جو ہے ایک بات جو ہے وہ definite way میں جانتا تھا I ہم جوزف کا جو رویہ دیکھتے ہیں یا اس کے جو emotional status دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ definitely anger ہے اس کے اندر confusion ہے frustration ہے embarrassment ہے shame ہے rage ہے disappointed disappointment ہے کہ اب مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہئے اور ان دنوں میں when they get married and when they were waiting for marriage decermony ان لوگوں کا آپ جو communication تھا بہت کام ہوتا تھا سو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مریم نے یوسف کو کیا بتایا یا اس سے کیا کہا what was their communication یوسف نے مریم سے کیا پوچھا کیا مریم نے اس کو بتایا کہ how the things happened اور اگر مریم نے اس کو نہیں بتایا تو کیوں نہیں بتایا جو کچھ جبرائیل نے مریم کو بتایا مریم نے یوسف کیوں نہیں بتایا اگر بتایا تو کیا بتایا اگر نہیں بتایا تو کیوں نہیں بتایا اور کیا وہ یہ سمجھ دیا ہے کہ اگر میں بتاؤں گی تو he won't believe کیا آپ expect کر رہیے کہ یوسف مجھے چھوڑ دے گا یا مجھے law کے حوالے کر دے گا یا مجھے سنگسار کیا جائے گا یا مجھے blame کرے گا سو ان سوالات کے کوئی جواب ہمارے پس نہیں what was happening اس سارے واقعے کے بعد اور جب تک فرشتہ یوسف کو خواب میں دکھائی نہیں دیتا ہے کتنا time period ہے اور کیا کچھ ہوا اس دوران میں دونوں کے ذہن میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے لیکن مریم کا جو اس کی character کی جو strength ہے ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اگر میرے تعلق سے خدا یوسف کو clarify کرنا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے God is able enough to defend me خدا آپ کو defend کرنے پہ قادر ہے آپ کو ضرور نہیں کہ آپ اپنے آپ کو defend کریں یا کرتے رہیں یا آپ اس کی فکر میں رہیں اندیس وی آیت بس اس کے شہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا یہاں پہ ہم اس انیس وی آیت میں یوسف کے تعلق سے ایک کریس کشمکش کو دیکھتے ہیں پہلی بات جو اس کے تعلق سے بتائے گی جو راست باز تھا یہ وہ رائچس میں اب اس کے سامنے ایک ڈسیئن ہے اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی جو ریلیجس ویلیوز ہیں اور اس کی جو مورل ویلیوز ہیں ان کے درمیان اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کس کو ڈاؤٹ کروں کیا فیصلہ اس کے سامنے ہے اس کی ریلیجس ویلیوز ہیں شریعت یہ کہتی ہے اور اس کی مورل ویلیوز ہیں کہ اخلاقی طور پر مجھے ایسے کرنا چاہے اب ان دونوں باتوں میں اس نے ایک ڈسیئن جو لینا ہے وہ لینا ہے سو انیس ویانیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یوسف جو ہے وہ راست باز تا یہ means he is very ریلیجس he is very spiritual اور وہ شریعت کو ہر aspect سے پورا کرنا چاہتا ہے جو بھی law demand کرتا ہے وہ اس کو پورا کرنا چاہتا اور law کے مطابق اس کا پورا right ہے کہ وہ مریم کو divorce دے اور even law منع کرتا ہے کہ اس condition میں وہ marriage ceremony میں داخل نہیں ہو سکتے اب یوسف اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کیا کروں بیس وینت پڑھیں اور ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا مند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعود اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدر سے ہے سوچ رہا ہے اس کے پاس ٹائم کم ہے میں بھی چند دفتوں کے بعد سارے ناصر کو نہیں پتہ چل جائے گا کہ مریم is having a child what to do اس کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے اور اس نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ بھی بڑا سخت ہے اگر وہ ڈائیورس دے گا تو اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ اس کو بدنام کرے گا جب ہم اسی زندگی گزارتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنے سامنے اس بات کو رکھنا ہے کہ اپنی رائچس نیس کے ساتھ جو ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا کئی دفعہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں وزیٹ ویزے پہ انگلینڈ جاتے ہیں وہاں پہ وہ ازائلم لے لیتے ہیں آپ یہ کہنے کوشش کر رہے ہیں خدا مجھے سیدھے رستے سے میری مدد نہیں کر سکتا اگر آپ یوسف کے مائن کو اس رو دیکھ سکیں کہ وہ راست باز تھا اور اس سارے سینیریوں میں آپ اس کی سوچوں میں جا سکیں تو اب یہ دیکھیں گے یوسف کیا سوچ رہا ہے جو پہلی ایک بات یوسف کے تعلق سمجھ جاتی ہے چونکہ وہ راست باز تھا لہذا وہ غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتے رائچس پیپل دونٹ میک رانگ ڈیسیئنس وہ غلط فیصلہ نہیں کرے گا وہ غلط کام نہیں کرے گا وہ غلط رستے پہ نہیں جائے گا راست بازی کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے انتظار کرے گا راست 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 سیکنڈ راست بازی کے تعلق سے دوسری بات ہم دیکھتے ہیں جو انیس وی آیت میں ہمیں ملتی ہے راست باز تھا اور اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا وہ کسی کو بدنام نہیں کرے گا راست باز غلط فیصلہ نہیں کرے گا جلد بازی نہیں کرے گا رونگ سائی پہ نہیں جائے گا نمبر دو ہم کیا دیکھ نا راست بازی کے تعلق سے وہ کسی پہ کیچر نہیں اچھا لے گا وہ کسی پہ الزام نہیں لگائے گا وہ کسی پہ تنقید نہیں لگائے گا وہ اپنی فیصلوں میں جلد بازی نہیں کرے گا کہ لیکھے وہ اسے بدنام نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس کی جو ڈیزائر تھی وہ یہ تھی کہ سمہا میں اپنی محبت جو محبت میرے اندر ہے میں اس کی شیم کو کور کر سکھوں میں شریعت کو بھی پورا کر لوں جو شریعت دیمان کر رہی ہے اور میں کیا کر اس کو بدنام بھی نہ ہونے تو کہ آپ شریعت کو بھی پورا کرتے رہیں خدا کے کلاع چلتے رہیں اور آپ کسی کی بدنامی کا سبب نہ بنیں کسی پہ الزام نہ لگائیں کسی پہ تنقید نہ کریں کسی پہ کیچر نہ چالیں کسی پہ انگلی نہ اٹھائیں آپ خدا کو اپنا کام کرنے دیں پاسٹر سے یہ مسٹیک ہو جاتی اکثر وہ لوگوں کے بارے میں اتنی کنسرن ہو جاتے ہیں اتنی فکر کرتے ہیں اتنی کیر کرتے ہیں کہ وہ جو مسیح کو جگہ لینی چاہیے وہ پاسٹر لینا شروع کرتے ہیں let کرائیس be کرائیس کوئی بھی آپ کے چیچ مہمبر ان کی کوئی بھی پرابلم ہے لیکن باقی کام مسیح کو کر گا مسیح کی جگہ نہ دیں let کرائیس do his way تیسری بات جو ہم دیکھتے ہیں راست بازی کے تعلق سے پہلی بات ہم نے دیکھی کہ وہ غلط فیصلہ نہیں کرے گا وہ اپنے فیصلے کے لیے خدا کا انتظار کرے سیکنڈ وہ بدنام نہیں کرے گا جو ہم راست بازی میں اس کی کریکٹرسٹک دیکھتے ہیں وہ یہ ہے یوسف اس بڑے فکس میں وہ خدا کی طرف دیکھ وہ خدا کا انتظار کرے گا وہ خدا کی عواز سنے گا وہ خدا کی رہنمائی لے گا وہ خدا سے مدد مانگے وہ خدا پہ بروسہ رکھے گا وہ خدا پہ یقین رکھے گا وہ خدا کا انتظار کرے گا جب تک خدا کلام نہیں کرے گا یوسف فیصلہ نہیں کرے گا جب تک خدا نہیں بولے گا یہ شخص ایسا ہے وہ اپنا مو بند رکھے گا وہ اپنے فیصلے کو عملی جامعہ نہیں پہنائے گا آپ کے ذہن میں بہت سوچیں آسکتے انسان کی طرف سے بھی خدا کی طرف سے بھی خانشوں کی طرف سے بھی دنیا کی طرف سے بھی ماضی کی طرف سے بھی لیکن جو راست باز شخص ہے وہ کیا کرے گا ویت کرے گا کہ جب تک میں اس کی آواز نہیں سنوں گا میں فیصلہ نہیں کروں اور اور یہی ہم نے پڑا بیس وی آیت میں اسے چھوکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کی ہے بیس وی آیت وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا فیصلہ نہیں کیا اس کے مائن میں کئی بات تھے بیس وی 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 ٹائم بھی کام ہے فیصلہ بھی جلدی کرنا ہے لیکن اسے کس چیز کا انتظار ہے خدا کی آواز کھا ایک سال اگر آپ خدا سے کوئی گائیڈنس مانگ رہے ہیں اور آپ کو گائیڈنس نہیں آ رہی ہے آپ باہر جانا چاہتے ہیں خدا سے پوچھ رہے ہیں خدا جواب نہیں دے وقت آئے گا تب جواب بھی آ جائے جب جواب آئے گا تو اس کا مطلب ہے وقت آگیا خدا کے بارے میں سیکھیں خدا کے بارے میں سمجھیں خدا کے تعلق سے جانیں جب یوسف کے فیصلہ کرنے کا وقت آ جائے گا خدا اس کو بتا دیں سامتے اس خدا ہمیں بتا دیتا ہے لیکن ہم وہ نہیں سننا چاہتے جو خدا چاہتا ہے ہم اپنی مرضی کا فیصلہ یا رہنمائی سننا چاہتے لیکن خدا کا اپنا وقت ہے خدا کے اپنے فیصلے ہیں خدا کے اپنے میتھڈز ہیں جب اس نے بتانا ہے اس نے بتا دینا ہے اور اس ہی وقت بتائے کا جب وقت آجا اگر وہ نہیں بتا رہا تو کیا کریں انتظار کریں اس زمانے میں ڈائی وورس دینے کے دو طریقے تھے پبلک ڈائی وورس کا مطلب ہے کہ شہر کے دروازے پہ جو جج بیٹھا ہو ہے آپ اس کے پاس جائیں اور آپ وٹنس لے جائیں اپنے وجہ ہے یہ سن ہے اور میں ڈائی وورس دینا چاہتا ہوں وہ آپ کو پیپر لکھ کے دے دے گا آپ سائن کر دیں گے اور یہ ہے پبلک ڈائی وورس اور وہ ایسے نہیں کرنا چاہتا ہے وہ کیا چاہتا تھا اسے چھپکے سے چھوڑ دینے اس کا یہ مطلب نہیں چھوڑ کے بھاگ جائے گا ناصرہ سے کسی اور شہر میں اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرا ڈائی وورس تھے there were two ڈائی وورس in israel آج بھی دو ڈائی وورس ہیں شریعت کے مطاب number one is public divorce and number two is private divorce اور private divorce کیا ہے کہ جو بھی guilty person ہے آپ اس کے گھر میں جائیں گے اور اپنے ساتھ دو گواہ لے جائیں گے خموشی کے ساتھ اور وہ آپ کے witness ہوں گے کہ something has gone wrong اور paper پر آپ sign کریں گے وو گواہ sign کریں گے and nobody will know what happened آپ کو پتہ ہے concern party کو پتہ ہے دو گواہ ہیں اس کا مطلب ہے private divorce وہ یہ والا divorce دینا چاہتے جس کا مطلب ہے کہ اس نے اسے چھوٹے سے چھوڑ دینے کراتا یہ نہیں کہ میں غائب ہو جاؤں گا پتہ نہیں چلے گا بندہ کدھر چلا گیا راست باز شخص جو ایسے بھونگیاں نہیں مارتا he's a man of god and so he had made his decision وہ فیصلہ کر رہے وہ سوچ رہے لیکن اب اس نے اس کو finalize نہیں کیا بھی سوئن پڑھیں گے وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداون کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعوت اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ رول قدس کی قدر سے ہے now this is divine information یوسف اس خواب کلام رہنمائی آواز کے انتظار میں ہے this is divine information divine revelation divine information ہم میں سے ہرے کو divine information کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم فیصلہ نیوس فر جوزف انجل نے خداون کے فرستہ نے خواب میں دکھائی دیکھ یوسف سے کیا کہا آئی یوسف ابن داؤ نمبر ون فرستہ نے اس کا نام لیا کہ میں تجھ سے بات کر رہا ہوں یہ خواب تیرے تعلق سے ہے یہ کلام تیرے تعلق سے ہے تجھے یوسف ہے تجھے میں اس خواب میں تیرے بارے میں بتا رہا کہ تُو نے کیا فیصلہ کر رہا پھر اس کو کیا کہ رہا آگے ابن داؤ تیری جینیالوجی یہ ہے تیری نسل یہ ہے کہ تو داؤ کے کرانے سے ہے تو شاہی نسل سے ہے اپنی بیوی جسے تیری شادی ہو چکی ہے مریم نام لیا کہ کون ہے تیری بیوی جس سے بات کر رہا اس کو بتاتا ہے تُو سے بات کر رہا اور تیری بیوی مریم کی داؤلو سے بات کر رہا اپنے ہاں لیانے سے نا دا شریعت کے مطابق غلط کام نہ کر شریعت کیا اس کا شریعت سے درتا ہے خدا سے درتا ہے آج کے چرچ کی یہ پرابلم ہے وہ کسی سے بنی درت ہے ہم ریوی 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 حلیمی کا یہ مطلب ہے حلیمی کا یہ مطلب نہیں گھٹنوں کے بالوں کے دعا کرنا اور بڑا روروں کے دعا کرنا حلیمی کا مطلب ہے خوف کے ساتھ خدا میں زنگی بسر کرنا یا خدا من کے خوف میں زنگی بسر کرنا اور وہ بریکنگ نیوز کیا ہے جو جس کے پیٹ میں ہے وہ رول قدس کی قدرت سے ہے خدا بڑے مختصر الفاظ میں بڑی جامعہ بات کرتا ہے اور آج بھی دو ہزار سالوں سے یہ کسی کو نہیں پتا ہو کیسے حاملہ ہو رول قدس نے اس کیسے حاملہ کیا بلکہ صرف اس کو یہ انفرمیشن دی گئی ہے this is the work of the holy spirit this is work of no man this is work of no other person no human being it is the work of god it is a divine miracle it is incarnation it is a man will coming among us یہ وہ عیسیہ نبی کے تعلق سے نبوت کی گئی یہ وہ پوری ہو رہی ہے this means یوسف کو یہ پہلے نہیں پتا تھا مریم نے اس کو نہیں بتا یا اس کو کسی اور نہیں جو اگر کوئی اس کو بتا سکتا تھا how this had happened تو وہ مریم تھی لیکن مریم نے بھی اس کو نہیں بتا اس نے خدا کا wait کیا اور خدا کو موقع details اس کو چاہیئے تھی جو message یا پیغام اس کو چاہیئے تھا وہ angel اس کو دے دیتا ہے تھوڑا فردر جاتا ہے کہ she is going to have a son بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا اور یہ کہنے سے کہ تو اس کا نام رکھنا اس کا مطلب یہ تھا کہ باپ ہوتے ہوئے جو اسرائیلی باپ کی ذمہ داری تھی تو اس کا نام اپنے بیٹے کا نام کیا رکھنا یسو کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اور پھر وہ فردر بائیسویں اور تیسویں آیت میں angel جو ہے وہ clarification دیتا ہے یا بزاحت کرتا ہے کہ why this has happened ہاں جی پڑھے ذرا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداون نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمان رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ سو angel نے اس کو جو کچھ ہوا ہے اور جو اس نے کرنا ہے اس کا prophetic element اس کا divine element انجل اس کو بتاتا ہے why it has happened and what has happened کہ جیسے یہ سایہ نبی کی معرفت لکھا تھا کہ نجاد ہمدہ جو ہے وہ کمواری سے آئے گا this is what has happened prophetically اور تمہیں یہ step جو ہے آگے فردر لینا ہے آپ کی زنگی میں جب problems آتی ہیں جب prices آت ہے جب آپ خدا سے کلام کرتا ہے تو وہ prophetically آپ کو یہ بھی بتاتا ہے یہ بتا سکتا ہے یہ بتائے گا کہ یہ چیز جو ہے اس کی کیا وجہ ہے بائبل کے مطابی اس کی کیا وجہ ہے if you are going through this thing تو biblically اس کے کیا reasons ہیں اگر آپ اس چیز میں سے گزر رہے ہیں اگر آپ ان حالات میں سے گزر رہے ہیں تو اس کا جو prophetic element ہے جو biblical standing ہے وہ کیا ہے سو انجل نے خواب میں یوسف سے کہا کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ دائیں this means کہ what you have to do is کہ اس کو فورا اپنے گھر میں لے آنے چوبیس وچیس میں پس یوسف نے نیند سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خداون کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسو رکھا ابھی دو ورسیز آپ نے پڑھی پیچھے جیسے بتایا گیا کہ وہ راست واز تھا اور چوبیس وی پچیس وی آیت میں اس کا جو ایسنس ہے اس کی راست واز کا جو پینکل ہے وہ یہاں پہ بیان کر دی جاتا ہے کہ یوسف جو ہے وہ تین سٹیپس لیتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور چوبیس وی آیت میں جیسا خداون کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا وہ اپنی بیوی کو اپنے ہان لے آیا یوسف نے جو 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 کسٹم تھا اس کو بریک کیا کسٹم کے مطابق رواج کے مطابق میریج جو ایک سال کے بعد اس نے اس کو اپنے گھر میں لے کے آنا لیکن جب انجل نے انٹروین کیا تو اس نے جو جو کسٹم ہے اس کو بریک کیا تاکہ جو مریم کی ریپوٹیشن ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے اور وہ اس کو فوراں ہی اگلے دن ہی اس کو اپنے کر لے دوسری بات یہاں پہ ہم جوزف کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں اس میں سیلف کنٹرول کو دیکھتے ہیں اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا پہلے سٹیپ میں اس نے مریم کی ریپوٹیشن کو پروٹیکٹ کیا آپ دوسروں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں سیکنڈلی ہی پروٹیکٹ دہ مریم بیٹیشن اور کنسیپشن آف جیس کرائیسٹ اور نمبر تھری آخری بات اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسو رکھا جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام کیا رکھا یسو اور نام رکھنے سے وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ہیز ارتلی فادر اور آئی ایم ہیز اڈاپٹی فادر اور ہی ایس مائی اڈاپٹی سن یوسف کی زندگی اس قدر مشیور ہے اس قدر سپیرچول ہے اس قدر ریلیجس ہے اس قدر رائچس ہے کہ خدا نے یسو مسی جب خدمت میں آتے ہیں اس نے اپنے باپ میں خدا کو دیکھ ہے آپ کے بچے آج اپنی ماں میں اور اپنے باپ میں خدا کو دیکھ سکتے ہیں اور یوسف کا کریکٹر اور یوسف کا ایمج اس قدر رائچس ہے یسو مسیح کے سامنے کہ جب وہ خدا سے باتیں کرتا ہے یا خدا سے مخاطب ہوتا ہے آپ اپنے بچوں کے روحانی باپ بھی اور روحانی ماں بھی ہیں کہ آپ ان کو ایمان کے بارے میں یسو کے بارے میں کلام کے بارے میں اجاد کے بارے میں بائیبل کے بارے میں آپ ان کو تعلیم دیں سنڈے سکول اور پاسٹر جو ہے وہ بعد میں آتے ہیں آپ ہی اپنے بچوں کے روحانی باپ ہیں اور روحانی ماں ہیں بچوں کی تربیت میں جو کمی رہے گی سب سے پہلی ویکنس جو ہے وہ آپ کی ہے اور اس قدر جوزف کا کریکٹر جو ہے وہ ریل ریلیجیس اور رائچس ہے کہ خدا ییسو مسیح کو اس میں اپنے باپ میں خدا نظر آتا ہے اور اس لئے جب وہ خدا سے مخاطب ہوتا ہے اس کو اپنا باپ جو ہے وہ خدا میں نظر آتا ہے کہ جیسے میرا باپ تھا راست باز اور روحانی اور خدا سے جنے والا خدا ہر طرح سے مجھے لیڈ کرے گایڈ کرے گا سسٹین کرے گا سو آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوورال جب ہم یوسف کی شخصیت کو انیلائز کرتے ہیں تو ہمیں کیا کونٹراست اس کی زندگی میں نظر آتا ہے جب حالات اسے کمزور کر سکتے تھے جب سچویشن ازمائش اسے کمزور کر سکتے تھے بیوستہ جب حالات آپ کے اگینس آتے ہیں جب طفان آپ کے اگینس آتے ہیں جب لہریں آپ کے خلاف اٹھتے ہیں آپ خدا میں مصبوط ہیں آپ خدا میں سر کچھ کر سکتے ہیں خدا مند آپ کے چھپنے کی جگہ ہے خدا مند آپ کا موکم کلہ ہے خدا وہ چھوڑ سکتا تھا وہ غلط فیصلہ کر سکتا تھا وہ اپنی ویکنس میں غلط ڈائریکشن میں جا سکتا تھا وہ مریم کے ساتھ بات امیزی کر سکتا شاہر کے لئے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بات امیزی کر بچوں کے لئے یا بیوی کے لئے امیزی ہے کسی پڑا ایزی ہے کسی کے ساتھ رود ہو جائیں پاس اس نے مریم کو کنڈیم نہیں کیا کرٹیسائز نہیں کیا یہ ہے خوبصورتی جوزف کی زندگی جب وہ سکتا تھا وہ تف تھا جب وہ ہارش یا رود ہو سکتا تھا وہ جلدبازی میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے خدا کے لوگ سوچنے وارے لوگ اور اور ہی کوئی ہوئی دیر میں دیسوین کر سکتا چلو پرائیوٹ ڈیووز دینے وہ بھی ٹھیک ہے ایک فیصلہ کرنے سے پہلے اور اہم فیصلہ کرنے سے پہلے سو دفع سو چھ نمبر فور جو بسر کو اپنا بازو جانتا ہے اگر خدا اس رشتے میں موجود ہے اگر خدا فیملیز میں موجود ہے خدا فیملیز کو پروٹیکٹ کرے گا you don't need to doubt شاک ذہن میں آ سکتے ہیں کسی کے تعلیو سے بھی شکوک ذہن میں آ سکتے ہیں but a godly man should be a trusting man a godly woman and a godly man should behave as Joseph behave Yosef ہمارے سامنے ایک بہت بڑی example ہے کہ ایک خدا پرس اور خدا ترس شخص کو کیسا ہونا چاہیے اور اس نے اس کا نام یسو مسیح کا نام مریم کے بیٹے کا نام اپنے بیٹے کا نام خدا کے بیٹے کا نام کیا رکھا یسو کیوں رکھا کیونکہ فرشتے نے کہا یہ سیہ نبی کی معرفت کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دیکھا دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹے جنے گی اور اس کا نام امین جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ اب انجل نے اس میں دو بڑی خوبصورت تھیولوجیکل باتیں کی ہیں نمبر وان ہی سیویر 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 نجات ہندہ ہے سو سن بی بارن ہم سب کا نجات دہ دہ یس مسی کے بغیر کوئی آسمان کی بادشاہ میں داخل نہیں ہوگا اگر آپ مسی کی مانت نہیں بنیں گے آپ کہاں پہ لینڈ کریں گے جہر نمبر خدا نمبر تیرے نام سے یہ کیا میرے کبھی تم سے واقفیت نہیں تھی آئے ملاونو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کے لئے نہیں دیا پیاسا تھا تم نے پانی نہیں دیا ننگا تھا تم نے پہننے کے لئے نہیں دیا کھر میں تھا تم لئے گریس لئے اسیمبلیز آف پاکستان پوست باکست نمبر ایک سفر تین ایک آٹھ لاہور پوست کورٹ پانچ چار چھے سفر سفر پاکستان چھے سفر